درود پڑھیں بھاوزِ بلند اجازت ہے بھائی بسم اللہ دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت آرہے ہو سلطانِ کربلا کی قریب ماں کسی کو خالدہ بننا جانے جو ہاتھ عزت والے دربار میں بلند ہوتے ہیں یقیناً وہ کسی کے آگے نہیں فیلتے آج سہرِ توحید میں خوشی ہے اور عبتِ خدا پہ واجب ہے کہ وہ اس بات پہ توجہ کرے کہ جس خوشی پہ اللہ خوش ہو بندے کو کتنا خوش ہونا چاہیے جا شکر چہروں پہ لکھا ہونا چاہیے اس کا پہلا حصول یہی ہے کچھ نہ کر پاؤ تو مسکراتے رہنا چونکہ یہ خوشی منانے کہا کسی ہے جس کی ماں نے طہارت کی چادر لے کر بیٹے کو بتایا ہے کہ بیٹا علی واجب ہوتا ہے سلامتے ہیں شہرِ بنا بھی رکھیں دعا گو ہوں جتنے عزتداروں کا حجوم ہے مالک آپ کو اس قدر آباد رکھیں یقیناً آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں علی علی کرنا مشکل رہا لیکل بندوں کو پتا ہی نہیں کہ ذکر ہی اس کا کرتے ہیں کہ جو خود مشکل بشاہ ہے جس علی کے بغیر انبیاء کا گزرانہ ہوا تو مولوی صاحب کی غلط فہمی ہے اس جنت سے مہنگے محول میں میرا دل ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ رہے تو ایک موضوع آج کی عنوان کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے حوالے کرو کہ جو اس سے پہلے ممبر سے نہیں پڑا گیا لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہوگی ساتھ آٹھ مقام پر پڑ چکا ہوں اب یہاں آئے ہوں تو پھر زندگی باقی ملاقات باقی لیکن دیکھتے ہیں کہ اس بی بی کا مقام کیا ہے جو کعبے کو عزت داد کر دیتا ہے یہ اس کے لیے بھی عزت ہے آج یہ سلامت ریمزین کی معلومت ہے بس اس محفظ کو اس بزم کو یقیناً یہی سوچ کے اس کی رونب کو دبالہ کرتے رہنا پڑنے والا جتنا بھی اچھا ہو چونکہ رشتے بنا دیئے ہیں حسین نے ہمارے ڈیوٹییں لگا دی ہیں کسی کی سننے کی لگا دی کسی کی پڑنے کی یہ حقیقت ہے اگر آپ نہ ہو تو ہم کیا کریں اگر ہم نہ ہو چونکہ ایک دوسرے کے لیے ضروری رشتے بڑھ گئے لیکن ڈیوٹی ایک ہی کھن سے لگتی ہے آتا ہی وہ ہے جس کے آنے پہ رشت کی ماں کے دستخت ہو جاتے ہیں دوسرا بندہ یہاں پہ آئی نہیں سکتا یہ حقیقت ہے حکم میں بہت سارے یہ کہ آج کل لائف مجالس کا شلسلہ ہے کراچی پڑھا جائے تو لاہور والے کہتے تھے کہ جو رات آپ نے وہاں پڑھا چونکہ حکم کی تعمیل ہمارا مقدر ہے سردار علی عمران صاحب کا حکم وہ موسم شخصیت ہے ہمارے بڑے تو آپ کی زیارت کا شرف فاصل ہو گیا آج تک زمانہ سوچ رہا ہے کہ یہ جن بارگاہوں سے روتے ہوئے نکلتے ہیں اسی سال میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ انہی بارگاہوں سے یہ مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بابا اس میں جھگڑنے کی بات نہیں ہے اپنوں کی آمد وہی مناتا ہے جسے بتا ہو یہ اچھلے ہاتھ یہ یقینا رزق لے رہی ہیں اور خدا خواہ ہے کہ طبیعت ہے کہ وہ موضوع آپ کی حوالے کرنے بس چلیں دو چار چیزیں آپ کی حوالے کرتا ہوں یہی مجھے بتائیں گی کہ کتنی دیر میں نے آپ کو زحمت دینی ہے وقت کی پبندی نہیں میرے بات میں میں نہیں پڑھنا ہے کامران بھی ہے صاحب بھی یقینا ملک شبکت صاحب بھی پہنچنے والے ہیں پہنچ چکے ہیں امامت کا شجرہ رضا میں چھپا کر میں نے پہلا مصرہ کہہ دیا ہے اگر آپ کی توجہ ہوئی تو پھر میرے ذریعہ ہوگا کیونکہ میرے پاس ایسے ہی ہے عقیدہ نہیں تو بندہ دی یہ حقیقت ہے اس بندے کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ علی پہ فتوہ دے جو کعبے کو سجدہ کرتا ہے یہ معصوم کی زندگی ہوتی ہے یہ توحید بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کیونکہ اللہ نے ابھی رجب بھی ہے جاند ابھی نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے ہم سے مشورہ کر کے علی کو کعبہ نہیں دیا ہم سے چھکڑا بھی فضول ہی ہے جب اسے اپنے گھر میں اتاڑتے ہوئے علی کو شرک نظر نہیں آیا تو مولوی فضائل سن کے شور کرتا رہے تو اسے ہم کو فرق نہیں پڑتا یکم شبان تحجت کا وقت ہجاب اللہ کے خر ہجاب اللہ کا ظہور رکھو گے یہ منظر آپ کی آنکھوں میں رہے تو پھر بولنا ہمیں ہوا نہیں کرنا تو نہ سکتا کافی سارے میں آپ کے میار پر نہیں اتاڑ سے کہا ہجاب اللہ کے خر ہجاب اللہ کا ظہور ہوا وہ جس کی کملی میں کسا کا آسر ہے وہ نبی چلتے چلتے اس مسلح پہ آئے ہیں جہاں پہ بیٹی ماں کی زیادت کر رہی تھی یہ جس کی زیادت ہے یہ حقیقت ہے میں بڑا مہتاد رہتا ہوں اس بی بی کے میں بہت کم پڑھتا ہوں یہ میرے اندر کی بات ہے قصائد بہت سارے زاکرین پڑھتے ہیں زاکرین پڑھتے رہتے ہیں میرے لکھے لیکن میں خود بہت مہتاد ہو کہ اس بی بی کا ذکر پڑھتا ہوں چونکہ یہ پتہ نہیں حقیقت کے کس پڑھتے میں ہے اس کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے جو سوہ لاکھ نبیوں کی دستار بچا رہا تھا یہ اس کا سجدہ بچا رہی تھا سلامت رہیں آرگے روانی کا نامیت کورا سساہتے ہیں میں تمریل نہیں اس بی بی کا موضوع پڑھ سکتا میرے اندر کی کیفیت ہے بندے کہتے ہیں ہم علی سے مانگتے رہتے ہیں ہم حسین سے مانگتے ہیں ہم حسن سے ہم رسول اللہ سے یہ ساری بہارے میں نے نبی یہ لگائی ہوئی ہے لیکن میں ایک افیل کرتا ہوں کہ حاجت روائیوں میں یہ خالق مزاج ہے سلامت رہے وہ حاج جو اٹھ رہے ہیں جیسے بھی ایسے بیٹھا ہے مجھے نہیں سمجھائے کی وہ کیسے سوزہا ہے حاجت روائیوں میں یہ خالق مزاج ہے سائل نبی بلی ہو یا شاہ مشرقین ہو وہ زینب سے ماننے کی فقط ایک شرط ہے تیری دعا کے ورد میں شامل حسین ہو کیا بات ہے سلامت رہیے اجھے بے ہاتھ سارے ملکے حالی حق حالی حق حالی حق حالی حق حالی حق حالی 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 حق شکر اللہ حق اس شابان میں ایک شہزادے کا ظہور ہوا ہے وہ ممبر سے میرے تین سال لگے ہیں تحقیق میں پھر میں نے اسے کلم بند کیا ہے ایران شام قربلا تحقیقی تو پھر جا کے رسائی ہوئی پھر میں نے اس پر کلم چلا ہے اور جہاں تک موضوع ہوا آلیہ کے حرم میں ہوا اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو وہ موضوع آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا آج کا دن چونکہ آغاز ہے اور یہ وہ شہزاد ہے جو اسی شابان میں نازل ہوا ہوا شابان میں نازل لیکن اس شابان میں نازل ہوا جس شابان میں علی اکبر نازل ہوئے تھے جو ہے آپ کی یہ اشتیاک رہے گا چلو جو کہنا چاہتا ہوں وہ بھی سن دیں تیری دعا کے برد میں شامل ہشین کو رسول اللہ آلیہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا اس مصرے میں پتہ نہیں کتنا ہی میراجیں چھپی ہوئی ہیں اور آپ کی صحت تک اس کا اکمال کرتے ہیں رسول اللہ آلیہ کو لے کر کھڑے ہوئے فرماتے ہیں یا ایلی آج سے ایک چیز واجب کر رہا ہوں جب بھی آلیہ کو دیکھو تو میرا حکم ہے کھڑے ہو جانا آج سے 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 خود بدول سے جب کہا تو جانتے ہوئے آلیہ نے کہا کہ حکم تو ہے اس کی حقیقت کیا رسول اللہ فرماتے ہیں آج سے آج سے دیکھ تو ساہی یہ ظاہر یہاں ہو گئی ہے وہاں سے یہ ظاہر یہاں ہو گئی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں خدیجہ کے سارے خدو خان لے کر یہ زینب تو زہنہ کی ماں ہو گئی ہے آج سے یا بات ہے سلامت رہو یا وہ زینب کی ماں راضی رکھے یہ زینب چونکہ یہ کم از کم بڑی ساری کتابوں میں یہی لکھا ہم چونکہ یہ رکھیں ان کے چہرے یہ چاہیں تو نظر آتے ورنہ غیرے پاسوں میں نے تو دیکھ نہیں سکتا ہمارے لئے یہ سماتی ہے ہم نے اللہ بھی سنا ہوا ہے ہم نے علی بھی سنا ہوا ہے ہم نے آلیہ بھی سنی ہو میں نہیں جانتا ہوں کہ جب جعفر تیار بھی ہجرے پر روکے آلیہ کے ہجرے پر روکے اجازت لے تو کسی کی جورت ہی نہیں ہے لیکن ایک بات میں بڑی بات ہے یہ چھے بزرے سنو اور پھر جو وعدہ ہے اور جب تک رہو گے میرے حق میں دعا مجھے ازداروں کا حکم بھی ہے اور میری طبیعت بھی ہے کہ وہ موضوع آپ کے حوالے پڑھوں تصویر سنی عرشنے نبیوں کی زبان سے تصویر سنی عرشنے نبیوں کی زبان سے پہلے کبھی منظر نہیں گزرا یہ دہاں سے پہلے کبھی منظر نہیں گزرا یہ دہاں سے ہر سانس ہی رک جائے فقط ایک بیان سے اس یہ آسان لفظ نہیں ہے ہر سانس ہی رک جائے فقط ایک بیان سے لیکن یہ حقیقت نہ چھپا پائے جہاں سے کیا تقریر ہے شمشیر ہے یا کہرے خدا ہے زینب کا ہر ایک لفظ امیعہ کی قضا ہے تقریر ہے شمشیر ہے یا کہرے خدا ہے زینب کا ہر ایک لفظ امیعہ کی قضا ہے چلو رہتی نمبر دیتا ہوں آدھے مجمع کو لیکن اس پہ آگے مضمون پہ کوئی بھی چھوٹی کسی بندے کو نہیں دیتا اسی شابان میں اب حکم والے چہرے بھی آپ نے توجہ کرنی ہے اسی شابان میں جب گیارہ جس شابان میں علیہ کو پر نازل ہوئے ہیں اسی شابان میں دس دن بعد اللہ نے غازی کو پہلا بیٹا دیا نہیں نہیں اللہ نے اب آس شخی کو پہلا بیٹا پہلی اولاد توجہ رکھنا اے تھکے ہوئے تو نہیں تو پھر سنیں اللہ نے بیٹا دیا علم لارکو غازی نے بیٹا اٹھایا اس جھولے کے پاس لے آئے جہاں علی اکبر آرام کر رہے تھے گربانی کر رہے ہیں اگر آپ نے تھوڑا سسا دیا تو میں پھر اس شخی کا حملہ بھی پڑھ دوں گا ہاں شخی ابباس کے بڑے بیٹے نے بتیس آزار کو جہنم بھیجا تھا اگر آپ کا ارادہ ہوا ورنہ بات بدل لیتا وہ کو مجھے دو ہیں آپ جی سلامت رہیں تو پھر خموشی سے اس موضوع کو سنو گے تو میں بھی بریشان ہو جاؤں جہاں پہ علی اکبر آرام کر رہے تھے علمدار اپنے بیٹے کو اٹھا کر وہاں پہ لے آئے پیروں کی طرف اپنے بیٹے کو لٹا کر ابباس کہتے اکبر میں تیرے باپ کا نوکر ہوں اللہ نے تیرا نوکر مجھے دے دیا ہاتھ نیچے ہے اللہ کرے سیاہ کا ہاتھ نہ ہو پھر مجھے دو کھوٹا اللہ نے تیرا نوکر مجھے دے دیا ہے بات مشکل تو بھی نظر آ رہی آپ تین سال لگے تو مفت میں آپ کی جھولی میں ہی مجھے ڈالا اللہ نے تیرا نوکر مجھے دے دیا ہے تاریخ کہتی ہے اتنی دیر ہوئی یا حسین چلتے چلتے قریب آئی حسین نے دیکھا اکبر ہیں پاؤں میں غازی کا بیٹا ہے مسکلا کے لیے تے عباس مبارک ہو فرماتے مولا آپ کا صدقہ ہے ساری مبارک آپ کو سر اچھانا حسین فرماتے عباس کوئی نام تجریز کیا ہے اب میں دیکھتا تو سر کیسے ہی لاتا ہے ہاتھ کے ہوتے ہوئے عباس کوئی نام تجریز کیا ہے عباس کہتا ہے جس کے بغیر اللہ لوہ محفوظ پہ تقدیریں نہیں لکھتا اس کے بغیر غازی کا نام رکھتے کیا بات ہے سلامت رکھتے اس کے بغیر عباس کیا نام رکھے حسین فرماتے عباس پھر میرے قریبہ کیوں نہ مشابر سے نام رکھے جو دیواروں کا سہارہ لے بیٹھے ان دبعہ کوئی علی کا سہارہ ہے بس وہی سے ہاتھ اٹھانا یہ دعا ہوگی میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں اور ہر ممبر سے فیل کرتا جب یہاں بیٹھ جاؤ بات نہ بھی سمجھائے ہاتھ اٹھا دیا کر علی روٹی رکھی دیتا ہے ہاتھ پستانا جو علی کی دروازے میں بھی نہ فیل سکتے فرماتے ابباس لطف آرہ یا وقت جا رہا ہے پیچھے والے بھی چلو آپ میری طبقوں سے آگے آگئے اب سخی ابباس کے بیٹھے کا کربلا کے میدان میں حملہ بھی پڑتا ہوں اعتماد کر لی ہے اب آگے جا کے تنخا نہیں کر نا مجھے ابباس دیکھنا جو دکھتا محمد ہے جاگنا یا جاگنا میرے آنکھوں میں ٹھکر ہے کس مضمون کو کچھا کرنے میں میرے کتنے ملک پھرے ہیں اور کتنے سجدوں کا سلح ہے اور یقینا تو مسلح میں آج کی سب دعا کرتا رہی رہا فرماتے ابباس جو دکھتا محمد ہے ہم اسے کہتے علی ہے تیرا بیٹا دکھتا علی ہے اسے محمد کہنا پڑے آئے آئے کیا بات ہے تیرا بیٹا دکھتا علی ہے اسے محمد کہنا پڑے گا نام رکھ محمد جسے تاریخ نے کہا محمد بن عباس بیٹا ہاتھ کھول کے بیٹھ سنو تاکہ فرش محمد بن عباس میں نے مانگا یہ ویسے سات موضوع ایسے جو ممبر سے نوک کرنے پڑے ان میں شیک شون پھر زندگی باقی ملاقات مانگا یہی ہے کہ مولا جو باتیں رہ جاتی ہیں وہ ہی میرے حشے میں رکھنا ہے نام محمد بن عباس توجہ تاریخ کہتی ہے کہ دونوں پروان چڑھنا شروع ہو گئے دس دن چھوٹے ہیں غازی کے بیٹے علی اکبر سے پوری ذمہ داری سے کام علم لیکن جتنے حوالے کہو دینے کا دن دن چھوٹے تھے علی اکبر سے اب کرتے کیا ہے اکبر چلتے پیچھے پیچھے محمد بن نباس چلتے یا عائلی عائلی میں نہیں جانتا کہ میں بھی خوب سے کہتا رہو کہ رائل عمر نے فیصلہ غلط کیا مہنی بات تھی سستر دام دے آیا ہو اب میرا کم ساتھ دینا پیچھے پیچھے چلتے جہاں پہ اکبر کا پیر آتا وہاں کی مٹی اٹھاتے سلامت رہے یا اٹھے رہے اکبر کے ساتھ ساتھ محمد بن عباس پروان چڑھتے رہے اکبر کے ساتھ ساتھ غازی کا بیٹا پروان چڑھتا رہا تاریخ کہتی ہے کہ محمد بن عباس اٹھارہ پرستے ہوئے اٹھائیس رجب تھا تاریخ کہہ ہی حوالہ چوتھے بادشاہ فرماتے کہ دونوں باپ بیٹا ایک ہجرے سے باہر آئے اس وقت بادشاہ حرماتے علم امامت بتا سکتا تھا لیکن کوئی پشر بتائے سکتا تھا ان میں محمد کون ہے عباس کون ہے کندھے سے کندھا ملا ایک جیسے خدو خال اٹھارہ سال کا بیٹا اٹھائیس کو حسید میں مدینہ چھوڑا دو کو کربلا میں پہنچے یہ باو جی میں نہیں جانتا کہ آپ نے کس ہاتھ تک داد دی میں آپ شکر گزار لیکن اس بات میں ہر بندہ نہیں ہوتا ہر برداز کرتا لیکن یہاں دل ہی دھڑتے علم کے ساتھ ہے تو ہر بند ہی قاضی سے محبت رکھتا ہے تو کس ہاتھ تک میں راج ہونے والی آم اب انگلی تھامنا تاکہ مجھے تنہا رہنے کا ساز تاریخ کہتی ہے اشور کا دن تھا سخی عباس کا بیٹا عباس کے خیمے میں آنے خیمے میں آنے نہیں تو اٹھ کے بھی دات دے چونکہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے خود کو پتری کتنی بابا کی ہے چلتے چلتے قریب آئی محمد بن عباس عباس سے کہتے بابا میں مرشد حسین کے تیور دیکھے ہیں ہو کو ابھی میدان میں جانے کی اجازت نہ ملے لیکن بابا اگر آپ چاہے تو جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ میں کر دو یہ حلال زادوں کا حجر ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ میں کر دو عباس فرماتے یہ جشن ہے سلامت رہے آپ عباس کہتے محمد جتنا میں پابا اتنے چکر کے لئے ایسے اگر یہ موضوع آپ پڑھتے نا تو میں شاید بیٹھ کے ایک بار بھی داغ نہ دے کھڑا رہتا میرا فرنٹ تھوڑا سا سوچتا ہے فرنٹ پہ بیٹھ کے چکنی اچھا لگتا مجھے 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 جتنا جتنا میں بابا اتنے تُم بابا اگر مرشد اجازت دیں تو چلے جو یہ کہنا تھا محمد بن ابباس چلتے چلتے وہاں پہ آئے جہاں مسلس میں بیٹھ کر حجین کائنات چلا رہے تھے اللہ جانے ایک اس بندے کا یقین تھا اس جو لے پی آگے کس کے ساتھ سے گر گیا آگے محمد چاہے دیکھا فرمائے میدان میں کو جانا چاہتے فرمائے اجازت دیں تو میدان میں جا کے بتاؤں علی بڑا ہو یا چھوڑا ہو علی ہوتا ہے اللہ سلامت رہے ایک بات کروں نوکر سمجھ لینا ابھی تک آٹھ بار یہ موضوع پڑھ رہا ہوں اور میری سب سے کم داد یہی پہ ہے علی بڑا ہو یا چھوڑا علی ہوتا پاس یہ کہنا تھا حسین انہیں پیشانی چوم چوم کے کہتے انوان کی تفسیر ہے اب آس کا بیٹا ہم جو علم سے روٹی لیتا میں اس کی نند نہیں کروں گا یہاں وہ علم کو سلام بھی کرے گا سال کا رسک بھی لے گا حسین کوہید کی میں یہاں پہ ایک لفظ کہنے جا رہا ہو اس میں کتنی تاریخ چھپی ہوئی ہے کوہید کی شمشیر ہے اب آس کا بیٹا حسین کے دل زہرا کی دعا کی سا اثر بان رہی ہے اب آس کی تصویر ہے اب آس کا بیٹا ہم 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 یہ بندوں کی غلق فہمی ہے بندوں نے اچھا دیکھیں علم لگا ہے اس سے زد لگا لے توجہ ہے پریشان ہو جاتے ہیں علم کو دیکھتے رہتے ہم اس کو جھکا دیں گے اتار دیں گے توجہ ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کتنے کام آقل انہیں پتا ہی نہیں یہ علم ہمارا نہیں علم عباس کا ہر گھر بھی آئی جائے گا چلا ہے جیت کے کربل سے رک نہیں سکتا اور علم کی ذات کو اب تک چھکانے والوں سنو اسے تو دیکھنے والا بھی چھوک نہیں سکتا آپ جیسے سلام مت رہیں پہنی کی بہر رہی لو اب ایک مندل برہانہ آپ بھی چونکہ آگے آپ سلامت شکر گزار رہا آپ کا یہ ایسی باتوں پہ حوصل افضائی ہونی چاہیے میں نے کوشش کی ہے قصائد کی شکل میں بہت سارے نئے موضوع لکھے کوشش کرتا رہتا ہوں کہ فضائل بہت سارے ہیں اور کوشش کی ہے کہ کربلا میں جو بہتر اترے ان بہتروں پہ لکھا ہے زندگی ہو تو پھر ایک کا سن لیں یہ اضافہ ہے ان بہتروں میں سے باقی موضوع آپ کے حوالے کرتا رہنگا آپ اجازت ہے نا پیچھے والوں کی جس کا ہاتھ ہے اور مقروض ہے علی کا وہ علی کے نام پہ نہیں اٹھائے گا تو پھر ابباس کی نصویر ہے ابباس کا بیٹا سن تھنہ جترے ازادار بیٹھے ہو جترے بادری بیٹھے ہو جو جشر بنانے آئے تاریل کہتی ہے کہ جب اجازت ملی پھر قاضی کا بیٹا چلا نہیں دوڑا بابا 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 بسم اللہ بابا کیا کہنا آپ سے سلام مت اجازت با جی ہو بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں یہ عزتداروں کی نشانی ہوتی ہوتی اتہائی موتبر شخصیت عزتدار ذاکر کامران بیئے صاحب اور بہت شفیق اور محبت کرنے والے فساد شاہ جی تشریف فرمائے یہ دیکھیں جو سید کی عزت نہیں کرتا وہ عزت آگ ہوتا اور جو سید علی کی عزت نہیں کرتا پھر مان لینا وہ سید ہوتا ہی نہیں میں آپ ہی گندلار میں تھا جو وقت ہے اس ہی میں کہیں تھک تو نہیں کہیں کامران بی ایس آپ خون چکے ہیں اور اگر انہیں دیکھنا ہے تو مچھو کر کھڑا رہتا ہوں تین چار گھنٹے کھڑا روں گا پڑھیں گے پھر بھی نہیں ہو گا یہ لائی مجالز ہے سردار علی مران صاحب اسے سماعت فرمارے بہت سارے دوست ملک سے باہر بھی حکم مکمل توجہ ہوگی آپ اجازت بھی ہے حسین فرمات زہرہ کی دعا کیسا آسر بانٹ رہی ہے اب آسر کی تصویر ہے اب آسر بیٹا چاند ہونے سے پہلے تجھے شابان کا توفہ دیکھ جا رہا چکہ زیادہ اسی شابان کی 21 کو نازل ہوا تھا توجہ ہے ججوان بیٹھے تشاعت والے پی تاریخ کہتی محمد بن عباس بابا جی پھر چلے گئی پھر دوڑے دوڑتے دوڑتے عباس کے پاس آئے بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت مل گئی اجازت کا سننا تھا تاریخ عدی غازی میں محمد بن عباس کو کرملا میں ایسے تیار کرنا شروع کیا جیسے صفیر میں علی نے غازی کو تیار کی آئے ہائے جو ہاتھ پیچھے رائے گا مجھے تو کھوگا آئے 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 نعرے سے کچھ بندوں نے بائی کٹ ہوئے آئے 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 اور علی کو رزق دنیا میں بنا پر پانٹ دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرام بھول جاتا آئے 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 لبا جی دل کا اہد تھا کہ شبان میں اس اخیقہ ہر مقام پہ حملہ پڑھوں گا شکر گزار کہ آپ جیسے عزداروں میں موقع ملا مجھے دوبارہ پہلا جیسے دیجینوں میں تبکہ سے بڑی دار تھی آپ کی بڑی حوصلہ افضائی تھی کیا بات ہے بی ایسے 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 پڑھا تھا میرے شکر اللہ آپ کی اجازت ہے جی آج کا دور پڑھا لکھا دور ہے قریب سے قریب کا بچہ بش گول جاتا ہے دل یہی ہے بی ایسے صاحب میرا نصیب ہے کہ آپ صدار شکریت تحشیر فرمائے آپ سے دعا لوں زاکر سے دعا لینا مشکل ہوتا ہے خود بڑے زاکر ہے لیکن جو مفت میجیشن سوٹ رہے نا یا تو اچھ کے چلا جائے آپ ہی آپ ہی آپ ہی آپ ہی 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 آپ نے نعرہ لگا کلندر کا بندے کہتے لیتے لانت کرتے لگتا ایسے سیدھی ہماری طرف آ رہی گیا میں نے کہ یہ کسی کی خیرات ہے کسی کی خیرات ہے میں کہ موجوں کا نظارہ تو سمندر سے لیا ہے اس سوچ کا فہلو بھی تو اندر سے لیا ہے بل بھر میں منافق کو تبرے سے جلانا ہم نے تو یہ انداز کلندر سے لیا سلامت رہو یہ اٹھے میں ہاتھ حسین کی کلی ماں کسی کو کھا لیا جانے اب یہاں پہ نہ مجھے ساکر سمجھ نہ کر سیدہ یہاں پہ میں نہیں جانتا میری کیفیت کیا تھی عباس نے محمد بن عباس کو تیار کیا اپنی زیرہ دی اپنی دلوار دی خوب اب ایک جملہ ہے یقینا دل پہ تستک دے چاہے تو اٹھ کے علم سے رزق لے لینا چاہے تو بیچ کر اس غدیر پہ اٹھے ہوئے حال کو سلام کر کے سال کا رزق لینا اب تیری مرضی کا فیضہ تاریخ کہتی ہے کہ محمد بن عباس تیار ہو کر عباس کے گرد چکر لگانے لگا کربلا میں یہ بات مشہور ہو گئی محمد بن عباس عباس کے گردہ سے چکر لگا رہا جیسے حاجی کعبے کا تواف کر رہا ہو اللہ عباس سات چکر مکمل کی جو پیچھے سال ہلا رہا سات چکر مکمل ہوئے محمد بن عباس نے تلوار کو بین عام کی عباس کی چوتی سے مس کیا نہیں نہیں یہ میں آرس جو بردے پیچھے چلے ریتی نمبر دیتا چوتی سے مس کی دائیں سے حسین نے بائیں سے عباس گھوڑے میں بٹھایا جنگیں ایسے لڑی جاتی جیسے آپ چھپ کر کے بیٹھے ایسے تو دیکھی بھی نہیں جاتی اور اگر کربلا کی چک نظر آئے تو پھر بولنا پھر میں شام کے سجدوں میں مانگ گئی کیا گھوڑے پر بیٹھے اجازت بھی میدان شروع کیا یہ تاریخ کی لفظ ہے سامنے نولاک تھی فرند پہ سندان بن آنس عشس بن کند تھی شیمن عمر ابن سار خون یہ شیطان زادے کھڑے تھے آئے 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 ایسے بج رہا ہوں کہ کچھ بندے حران ہیں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ غازی کا بیٹا اللہ تو مکھی کا احسان نہیں بھلانے دیتا اور یہ بدول کا بیٹا توجہ ہو تاریخ کہتی ہے جیسے میدان کی طرف روک ہوا یہ پانچ سات کھڑے تھے ان کے دائیں طرف بسرا کے پیس جوان کے گرائے کے گن دے جنہیں خط لکھ لکھ بلوا تھا آدھا ریخ بڑھا وہ بیس جوان کھڑے تھے اب باز کے بیٹا جیسے میدان کی طرف آیا ستان پھر ان شیفر سے کہتا ہے یہ کون آ رہا ہے اس اس پہلے کھڑے کھڑے نیسے اس مجھے رزق لے آ اس سے پہلے اتنی دھول نہیں اٹھی وہ بیس بسرا کے جوان آ گیا وہ مجھے ساتھ سے کہتے ہیں اگر تو اس آتے ہوئے کو کھڑے سے اتار دیں عمر 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 ساتھ کھڑ اس کے آنے سے لگ رہا ہے یہ حاشمیوں کا رشتہ دار ہے یہ حاشمیوں کا رشتہ دار ہے بسرا کے جوان اب یہاں پہ جملہ ایک بابا جی آپ نے یقینا پہلی بات لطف رہے اور محراج ہو رہی اس جملے انہیں خوش ساتھ اس نے کہا حاشمی رشتہ دار بھی تو کیا ہم بیس وہ ایک عمر 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 ساتھ کہتا یہی تو میں کہا رہا تم بس بیس کیا بیس بیس کیا بیس کیا بیس کیا بیس روشنی خائم لگے بیس 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 آپ کی کی انہیں غصہ اگر تلواروں پہ یقین نہیں تھا تو بلایا کیوں بحث بڑی عشس بن قدی شیمر سے کہتا خام خوا بحث ہو رہی ہے عمر بن ساتھ سے کہہ رہے بھیج جو ان کا مقدر ہاں 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 تو بھی ہم پہ ہاتھ رکھنا تو دل میں غازی کی محبت مولے تاریخ کے دن جب یہ بحث ہوئی عمر بن ساتھ کہ ٹھیک ہے جاؤ اسے کھین تاریخ کے دن یہ بیس کھوڑا سوار نکلے محمد بن abbas نے دس جائے بیس کے بیس ہوا میں اڑ رہے تھے بدن ضمیر پہ طرف رہے تھے اتنی دیر میں محمد بن abbas چلتے چلتے سامنے ہاں بیس آف یا تاریخ لکھا شیمر کے یری بان میں ہاتھ ڈالا اسے بلد کیا بلد کر کے ضمیر پھینکا پھینکے کہتے اکسم دولو کن کن لنا آدائی ومس علا کن 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 لنا افرادی یو عشر جی دو سکت البلادی تم سکیفے کی اندھی کیلی یہ پسر میری نبزوں میں عباس کا خون ہے یہ بیار ہے یہ میں حالی حق حالی 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 آپ پیچھے والے بھی سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو حالی 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 پیر جی آپ نے دعا کرنی ہے جب یہ بات ہو رہی تھی جب یہ موضوع ہو رہا تھا آلی کے حرم میں سجدہ کیا موضوع پہلی بار کہہ رہا آپ کی مدد سے تو الفاظ بھی نہیں ہو ہوتے رہنا اب آس کا بیٹھ آن کھو میاں کھ ڈال کے جدہ تم سقیفے کی اندھی گھلی کے پسر میری نبزوں میں آب آس کا خون ہے میں محافظ اکبر کی آزاد کا میرے لہجے میں ہی کون فائی خون ہے آئے آئے جو ہاتھ نیچے یہ بات بھی کھ ہولا کرے میرے لہجے میں کون فائی کون ہے آب آس کا بیٹا کتبہ شرر کومن آز ہر الفساد زمین پہ فساد پیدا کرنے والوں کی اولاد ہو میں نہیں جانتا تو آسانی سے سوچا ہے میرے کتنے سال لگے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے اب اس مصرے پہ میں بھی دیکھتا ہو نا کہ بندہ علم کا مکروز بیٹھا ہے اور مصرے پہ غازی کے بیٹے کو سلام نہیں کرتا میں محافظ اکبر کی آز ان کا میرے لہجے میں ہی کون فائیہ کون ہے محمد بن عباس نے آنکھوں میں آ کھڑا دھال کے دے تم نجاست قدے کے مجاور ہو بس میرا نافذ فریشتوں پہ کانون ہے میرا نافذ فریشتوں پہ کانون ہے اب جتنے بھول رہے ہے ایک منزل بڑھانا ساکر سمجھ نوکٹر اب میں نہیں جالتا اس مصر میں نے کتنے شجرے کی یہ ہے تو کسا ہاتھ تک کھایا ہوا حلال کرتا ہے محمد بن عباس کہتے میں ہوں توبہ کے شجرے کی پہلی دعا نہیں یہ تک میں میرا مصر آیا ہوا تک اور تک دکھے جاؤ گا میں ہوں توبہ کے شجرے کی پہلی دعا میرا سجدہ بھی زہرہ کا ممنونہ میرا سجدہ بھی زہرہ کی ممنونہ اب سخن بری میں یہی میں رکھا پتہ نہیں دو دو رکھاتے کر کے کتنی پھئی میں نے کہ پی بی اب عباس کے بیٹر کو کیا کہنا چاہنا بات میری آنکھوں کے سامنے ہے عباس کے بیٹر نے نو لاکھ کا مطالعہ کیا مطالعہ کر گھتے پی کے آب مصفہ میری مشق سے آسمانوں پہ عیسیٰ بھی آباد ہے تھکے ہو تھکے ہو پی کے آب مصفہ میری مشق سے آسمانوں پہ عیسیٰ بھی آباد ہے اور جس کے ناکر بھی سولی پہ مرتے نہیں یہ محمد یدللہ کی اولاد ہے سلامت حزین کی مالا تھکے تو چھوڑ دیتے پی پی سر بھی نہیں ہلا جو اپنی مرضی سے بیٹھ ہے وہ بول لیں جو سے کوئی بٹھا کے بھول گیا ہے آب 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 جتنے بیٹھے شکر گزار ہوں آپ آج کا دن مسکر آنا بھی سوا ہے میری حیثیت نہیں ہے آپ کی بڑی عزت ہے لوگ ایک کعبے کی وجہ سے پریجان ہے علی نے ہر عزت دار کے دل کو کعبہ کر لیا ہے یہ علی کا مجھلہ ہے جہاں علی آج توجہ رکھ جو علامہ اقبال بنائے ہیں یہاں پہ یہ بات اس کے لیے جو گدہ کر بیٹھ ہے توجہ وہ نے کہا یہ غازی کا بیٹر کچھ سفید کے بھی گواد ہے یہاں باش کا بیٹر دس ہزار کا لشکر یہاں پہ بابا جی کم کم تیرہ علماء کے دست خط ہے تس ہزار کا لشکر نکلا تاریخ کے دس ہزار کے بیچ محمد بن عباس دو آوازیں آ رہی تھی یا تلوانوں کے تکرانے کی یا چیخیں عشس بن کندی سنگان بن انش کہہ یہ کیا ہو رہا ہے عمر بن سات کہت پریشان نہ ہو تھوڑی تیر کے بعد فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تھوڑی تیر اور عباس کا پیتا زرہ سے دھول کو چھار رہا دس ہزار ترپ رہے تھے محمد بن عباس زرہ سے دھول کو چھار رہا تھا آپ دیئے اگر تھوڑا سا نوکر سمجھ کے ساتھ دوزہ مندر تھا بیئے صاحب وہ مندر کیسا ہوگا حسین تیلے پر کھڑا عباس کھڑے انہوں نے کہا یہ دس ہزار کے بیٹ سے مطمئن کھڑا دس ہزار ترپ رہے یہ زرہ سے دھول کو چھار رہا دھول کو چھار رہا سنا عباس کے بیٹے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عباس کا بیٹا کہتے تم ہو شاخ رزیلا کا نادم اثر میں کہا سے تفسیر کرتا رہو یار تو مہوش شاخ رزیلا کا نادم اثر اس میں آزم کا چہرہ میرے باز ہے اور میرا دادا محمد کی نادر علی جس کی نال لین کعبے کو بھی ناز رزیلا رزیلا اللہ علیہ وسلم اپنے ربے وفا چلو بارہ چودہ سمجھائیں بھاقی کو راکی نمبر لیتا ہو اپنے ربے وفا اپنے شبیر ہوں کوئی کو عقیدہ لے کے بیٹھا ہے اپنے ربے وفا اپنے شبیر ہوں اپنے ربے وفا اپنے شبیر ہوں بس اجل سے اُلجنا میری پیاس ہے بس اجل سے چھوڑنے والا میں بھی نہیں ہوں تو کہاں تک داز کوئی پکا کے کھانے والی شہدو ہے نہیں یہی دے گا جائے گا اپنے ربے وفا اپنے شبیر ہوں بس اجل سے اُلجنا میری پیاس ہے محمد بن عباس کا مجھے دیکھو جس کی چوتی میں دریاؤں کا رزق ہے جو سکھنواری سے محمد کرتے ہیں جنہیں پتہ نہیں کیلئے کنزاویوں سے گھنر رہا ہو بادشاہ پر بات ہے جس کی چوتی میں دریاؤں کا رزق ہے جاہلو وہ میرا باپ عباس 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 ہے بات سبرمت ہے دشتِ آفت میں آفت اگر کھول گو جس پر روحوں سے رشتان نہیں پھانا سکے میں جو کہتوں تو مڑتے سمی پر چلے اور زندہ قدم بھی اٹھانا سکتا میں جو کہتوں بات روکی ہوتی میں بھی روکتا ہوں بات روکی اب جہاں پہ بابا جی بیادی سے زیادہ علماء لکھا ہے کہ عمری پرساد نے کہتا پاگل ہو گئے بیس بیس ہزار کی تین ٹولیے بنا ہوئے تبہ جو ہے بتیسہ ہزار میں نے آنکھوں سے پڑے ہیں کہ غازی کے بیٹو نے بتیسہ ہزار کو تین اور دو پانچ پانچ کا صدقہ گڑ بھی جو ہے پیچھے والے پھر انہیں کہتا بیس بیس ہزار کی تین ٹولیاں نکالیں تحریکتی ساٹھ ہزار اب بی اے صاحب اس میں ایک جملہ ہے آدھے سیکنڈ کا اور میں نے بسم اللہ درود پہلے بابا زیب بلا بسم اللہ بسم اللہ اجازت ہے سرکات چونکہ شخنوری میں ایک بہت بڑا مقام پایا ہے اللہ اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تی شان دو جہاں سے لرالی حسین کی حج سے بھی بڑھ گئی ہے زبالی حسین اللہ نے بڑے پیار سے پہنٹن کو بنایا اللہ نے بڑے پیار سے پہنٹن کو بنایا یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں یہ سب کو بتایا فرمانِ خدا پر جسے اعتباد نہیں ہے آخر میں جہلوں کا حق دار ہوئی ہے حق دار ہے حضرت عباس نکوی صاحب یہ شخنوری کے حوالے سے جو چودہنے لفظوں کا زخیرہ انہیں دیا ہے یہ وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہتے ہیں ہم تو ان کے نوکروں میں شامل ہیں انہیں پڑھ پڑھ کے ہم نے پڑھنا سیکھا ہے توجہ میرا دلیں گھنٹا اور پڑھ لوں بھی ہے شاہر یہ صاحب کا جملہ کہتے ہیں یہ جب کہتے ہیں جس کا چہرہ اتر جائے نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ نسل اچھی لگتی ہے آپ نے حسین میں آپ کو دعا آپ سے دعا لینے کرنیے حسین کے لہن میں چار مصرے آگے مکروز کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا ام اللہ تیرے وجود میں لہنہ تھا اس لیے دل میں یزین پیٹ میں کھانا حسین کا توجہ ہائے نبیل سارے مل گئے آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق تھک گئے ہیں انہوں نے کا پیس پیزا یہ بعد میں میں اچھا پیچھے میں نہ لگا ہے ڈیڑھ سا اور نے کہا یہاں پہ آ کرنا میرا ڈیڑھ سا لگ گیا اور میں ہو سکتا ہے چھے مصرے کو انسلام کروں زندگی باقی ملاقات لگی یہ چھے مصرے سے سننا ڈیڑھ سال ہی نہیں پر لگ گیا آگے راستہ ہی نہیں مل رہا تھا پھر میں جو نبیوں کو بھمر میں راستہ دیتا ہے نا جو ہے نا جس نے روح کی گشتی بچائی تھی نا اس کی بیٹی نے بھی میری ریا پار کیا اور اب جو بندہ سر ہلائے گا مجھے اس کا پتہ نہیں چلے گا یہ کس پارٹی سے ہے مجھے اسی کے پتہ چلتا ہے جس کا ہاتھ اچھ کے بتاتا ہے میں ردیر والے علی کو سلام کر لے آیا سلام آ رہے تمجھو انہوں نے کہا بیس بیس ہزار کی دولیاں نکھا دیں آپ جہاں پہ جس جملے کے لیے مرنت کر چکا ہوں نام کا سمجھ یزا کے سمجھ اس جملے کی لطافت میں کم کم سات راتیں میں روز لیتا رہا ہو اب باس کے بیٹے نے ان کے ترمیان میں کھولے کو دنانا شروع کیا کھولے کو دنانتے اچانک لوگ کا زیب سے اُدھرے زمین پہ بیٹھ کے اتمنان سے اپنے بوٹ کے تسمے کو باندھنا شروع کیا اللہ حکمر جبکہ منزل دیکھا سات ہزار کی آنکھیں پھٹ گئے انہوں نے تس ہزار کو مان چکا سات ہزار کے بیٹ اتمنان سے اپنے بوٹ کو تسمہ باندھ رہا اسے کوئی خوف ہی نہیں خوف کا سننا تھا ہوا پہ قدم رکھا زیر پہ واپس آنکھ واپس آنکھ سات ہزار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی افاس اور علی کے مشتر کا دیور چہرے پہ سجائے سجا کے کتن مجھے دیکھو میری حیبت کا قدر یا ولی ہو سمد اے مشرے ہو سکتا ہے میں آج سے دعا لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں ہر بندہ یہاں نہیں پہنچ چکا لیکن شکر گزار ہو جو ترے تھوڑا سا میرا ساتھ دے گا اب آس کا بیٹا کہتا ہے میری حیبت کا قدر یا ولی ہو سمد کیونکہ ضرب خدا میری تلوار ہے کیونکہ ضرب خدا میری تلوار ہے کیونکہ ضرب خدا میری تلوار ہے میں ہوں اینوالی شیفت الحمد میں کام بز کام کام بز کام میں بھی سمجھ رہا ہوں داد آپ سے بری لے لوں گا میں ہوں اینوالی شیفت الحمد میں آیتِ زلزلہ میرا ہی وار ہے آیتِ زلزلہ میرا ہی وار ہے بہت سے فرمتے گارتوں کا علم میں گارتوں کا علم شم سپان میں آپ کے انتظار میں تین منٹ سے کم مجھے پڑھنا ہے اور میراج کا لجھوائید میں شروع گارتوں کا بلائے علم شمس پر کیونکہ میری طبیعت علمدار ہے نائے 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 کہاں تک کاریِ آلیا ہوں میں تطہیر میں میرا حملہ خدا کی عبادت میں ہے میرے قدموں میں ہے موت کی کرچیاں کیونکہ شبیر میری حفاظت میں ہے سارے بازو بلد کر کے ہائی دری میری حفاظت میں ہے